تو سواگت ہے آپ کا ایک اور نئے مووی میں یہاں مووی فل ایکس ناؤ تھلیلر سے بری ہونے والی ہے اس مووی کے اندر ہمیں یہاں دیکھنے کو ملے گا کہ کیسے ہے آدمی اس لڑکی کو بچانے کے لیے اپنے اوپر کتنے وار جیلتا ہے اور کیسے اس کی پہلے لڑنے کے اس کی لبی اس کی کام آتی ہے بائیسہ مووی بہت بڑی ہونے والی ہے تو بنے لیے مووی کے ساتھ بائی آپ سے ہاتھ جوڑ کر کویسٹ ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے یہ ویڈیو کو ایک لائک جلور کر دینا تو مووی کی شروعات میں ہمیں اس ٹیم کو دکھائے جاتا ہے جو کہ یہاں پر رہیسل کرنے والی ہے یہاں پر ایک بہت بڑا پروفورمانس ہونے والا ہے اور یہاں اپنے اس کام کی تیاری کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ شاید سے کچھ کافی لوگ وہاں پر آ گئے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری گنیں وہاں ہول کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر گولیاں چلانے شروع کر دیتے ہیں وہاں ایک ایک کر سبھی کو کھڑناپ کر لیتے ہیں اور یہ خبر وہاں کے منٹری پر بھی جا چکی چیز کہ یہاں پر ریرشٹ نے ان پر حملہ کر دیا ہے ان کے بھی کافی سولڈرز یہاں پر آ جاتے ہیں اور انہوں نے بھی بیلڈنگ کو چاروں طرف سے گھیر دیا تھا یہ سبھی کہ سبھی اپنی بھیت لگا لیتے ہیں اور اپنی اپنی جگہیں پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ یہ جسان اچھے سے لگا سکیں کیپٹن اسے سمجھا کر کہتا ہے کہ تم بیٹ کرو یا کچھ بھی نہیں کرے گا اس آدمی کا نام ٹیو ہے کیپٹن میں ٹیو سے کہہ رہا تھا کہ تم کچھ بھی گلتی مت کرنا صرف اسے دیکھتے ہی رہنا یا کچھ نہیں کرے گا لیکن تب ہی ہے ڈیرشٹ اس لڑکی پر گولی چلا دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اب میں ٹیو ایک منٹ بھی نہیں رکھتا وہاں سیدھے اس پر گولی چلا دیتا ہے یا اس کی اب تک کی سب سے بڑی ویوکوفی تھی بھے ایک ایک کر سے بھی ڈیرشٹ کو مارنے لگتے ہیں اور تب کیپٹن آرڈر بھی دے جیتا ہے کہ شروع ہو جاؤ یہ سبھی کہ سبھی ایک دوسرے پر گولی چلا جا رہے تھے اور ماں ان کو مارے جا رہے تھے بھے ایک ایک کر سبھی ڈیرشٹ کو مارے جا رہے تھے باقی سبھی سائیڈز کو کھالی کر کے یہ لوگ اندر پہن جاتے ہیں اور سٹیج پر بھی کافی ڈیرشٹ تھے وہاں انہیں مار دیتے ہیں لیکن ایک گولی آ کر کیپٹن کو لگ جاتی ہے ایٹیو نے سبھی ڈیرشٹ کو تو مار دیا تھا لیکن یہ اس کے لئے بہت بڑی دوک کی بات تھی کیپٹن کو ایک گولی لگ گئی تھی لیکن پیچھے سے آدمی کھڑا اگر کہتے ہیں کہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا مٹیو اپنے پوری دم لگا کر اس کو مار دیتا ہے لیکن وہاں جاتے جاتے کیپٹن پر ایک اور گولی مار دیتا ہے جسے کیپٹن کی موت وہیں پر ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پھر پانچ ساتھ بات دکھایا جاتا ہے کہ کیسے مٹیو کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور وہاں اب مجدوری کا کام کرتا ہے مطلب سرم کی بات ہے اتنے بڑے شرین ہو کر بھی اگر اسے مجدوری کا کام کرنا پڑ رہا ہے یہاں ایک سپیسیفک کام کے لیے پیسے کٹھے کر رہا تھا وہاں یہاں سے کافی دنوں کی مجدوری کٹھا کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے وہاں اب یہاں سے ایک الگ جگہ نکل چکا تھا اور تب مٹیو اس گھر کے پاس آ جاتا ہے اور یہاں پر آ کر دور بیل بجاتا ہے یہاں لٹکی مٹیو کو پہجان جاتی ہے کیونکہ جو کیپٹن مرا تھا وہاں اس کا پتی تھا وہاں اسے اندر بلا لیتی ہے مٹیو صرف یہاں پر معافی مانگنے آیا تھا کہ پریز مجھے معاف کر کیپٹن صرف میری وجہ سے مرا ہے لیکن تب ہی ہے لیڈی کہتی ہے کہ یہاں بات آگے سے مت کرنا تم ہمارے یہاں پر جکموں کو اکھر ادنے آئے ہو کیا کیونکہ وہاں کیپٹن کے فینزل پر بھی نہیں آیا تھا وہاں یہاں سے باہر آ جاتا ہے لیکن تب ہی ہے لیڈی باہر آ کر کہتی ہے کہ تم کہاں پر ٹھہرنے وادے ہو کیونکہ وہاں مٹیو کو اپنے بھائی کے جیسا مانتی تھی تب ہی مٹیو کہتا ہے کہ میں یہاں پر کہیں رہ لوں گا لیکن تب ہی ہے کہتی ہے کہ تم ہمارے گھر پر رہ سکتے ہو مٹیو اس کے لیے رازی ہو جاتا ہے دوسری طرف ہمیں انٹرپول کے لوگوں کو دکھائے جاتا ہے جنہوں نے ان گینگ کو اکٹھا کر انہیں پکڑ لیا ہے یہ سب کے سب ایک جگہ گینگ گٹھا ہوئی تھی انٹرپول کو ان گینگ کو دھوننے کے لیے بہت زیادہ مشکت کرنی پڑی تھی لیکن یہاں اب ان کے آتھ لگ چکی تھی تب ہی ہے آدمی کہتا ہے کہ انٹرپول تم لوگ کتے کے سمان نہیں ہو یہ آدمی اسے تھپڑ لگا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے چل ابھی میں تجھے دکھاتا ہوں اسے سائیڈ میں لے جاتا ہے پھر ہمیں کافی دور دکھائے جاتا ہے کہ آدمی آنکہ کی فوٹو کھیچ رہا ہے مطلب اس گینگ کو گرفتار کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی پھر وہ ان سب لوگوں کو یہاں پر ڈال دیتے ہیں اور انہیں یہاں سے لے جاتے ہیں پھر ہمیں اس آدمی کو دکھائے جاتا ہے جس نے کس کے پیر پر تھوگا تھا وہ یہاں پر اسے لے آتے ہیں مطلب والوں کا یہاں ایک جاسوس تھا وہ اس کا تھینکیو کرتے ہیں کہ اچھا ہوا تم نے ایک گینگ کو پکڑوا دیا وہ باقی کے کام اب تمہیں پتہ ہی ہے کہ تمہیں کیا کرنے ہیں وہ اسے یہاں سے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں گیبریل کو دکھائے جاتا ہے جو کی ان سب کا ماسٹرز ہے بھے ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہمارے مال کا کیا ہوا لیکن تب ہی ہے آدمی سے فوٹر دکھا کر کہتا ہے کہ انٹرپالو والوں نے بھے سب کا سب جبت کر لیا ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کیونکہ اسے پکڑنا کوئی آشان نہیں تھا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ہماری یا ان کی ٹیم میں کردار ضرور ہے جسے ہمیں ڈونڈنا ہی ہوگا اور پھر ہمیں یہاں پر دکھائے جاتا ہے جو کیمٹیو یہاں پر بیٹھا ہے لیکن تب ہی اس کا پتی یہاں پر آ جاتا ہے جنہیں کافی ٹائم پہلے اسے سادھی کر لی تھی اور اس کا نام پول ہے پول پوچھتا ہے کیمٹیو کون ہے تب ہیلینا اسے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے پول کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے ہمارے ایک ساتھ رہ سکتا ہے پھر ہمیں اگلے دن دکھائے جاتا ہے کہ پول کا ایک بہت بڑا بزنس ہے لیکن اس سے ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے پھر ہمیں گیبریل کو دکھائے جاتا ہے جو کی پول کے پاس آیا ہے اس سے کہتا ہے کہ بتاؤ میرے اکاؤنٹ سے پندرہ ملین ڈولر اچانک گائب ہو چکے ہیں بتاؤ وہے کہاں پر ہیں تب ہی پول کہتا ہے کہ شاید کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو سکتا ہے میں اپنی ٹیم سے بوچھ کر تمہیں بتا دوں گا تب ہی گیبریل کہتا ہے کہ مجھے میرے پندرہ ملین ڈولر سائیے نہیں تو تم اپنا حساب لگا دینا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کہا کروں گا پول کے لیے ایک بہت بڑی خطرناک بات ہو چکی تھی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گیبریل کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ ایک گینگور کروانے والا ماسٹر تھا گیبریل اسے جاتے ہوئے بس ایک دن کا ٹیم دے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اگلے دن پندرہ ملین ڈولر میرے اکاؤنٹ میں چاہیے وہ لب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہاں سارے دن آفیس میں ہی رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ اب وہاں کیا کر سکتا ہے اسے یہاں پر کافی ٹائم ہو گئے تھا اور اگلے دن بھی آ چکا تھا لیکن ابھی تب گیبریل کے پیشوں کو کوئی دجامل ہی گوا تھا میٹیو اور ہلینہ بھی وہاں سے گھومنے کے لیے باہر آ چکے تھے اور ابھی ٹاپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہونے والا تھا تب ہی پیچھے سے آ کر میٹیو پر کوئی آدمی حملہ کر دیتا ہے یہ سب کے سب گیبریل کے آدمی تھے وہاں اس لڑکی کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ہیلینہ پول کو فون لگا دیتی ہے کہ ہماری بچی کا کرنیپ ہو چکا ہے تب ہی پول کہتا ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں پول پھر سی گیبریل کو فون لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں پیسے ضرور دوں گا لیکن گیبریل کہتا ہے کہ میں نے شرف تمہیں ایک دن کا ٹائم دیا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے اور اب تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ کہتا ہے وہاں اس کا فون کاٹ لیتا ہے فون کاٹ دیا سالا مٹیو اب ان کے پیچھے لگ چکا تھا وہاں انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ کار میں تھے لیکن اس نے ابھی بھی ہمت نہیں آنی تھی اندر دینے لگتا ہے کہ وہاں لڑکی یہاں پر ہے یا نہیں لیکن وہاں لڑکی وہاں پر نہیں تھی لیکن یہ کار والے اس پر لگاتار حملے کے جا رہے تھے اور اجانک ان کے ساتھ ایک کار ٹکڑا جاتی ہے جس سے مٹیو باہر گر جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ چوٹ آ جاتی ہے جب اس کے آنکھ کھلتی ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ وہاں اسپیٹل میں ہیں اور اسے اس ہاتھگڑی سے بان دیا گیا ہے پھر ہم باہر دیکھ پاتے ہیں کہ انٹرپول والے وہاں پر آ چکے ہیں انہیں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا تب ہیلینہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مٹیو وہاں پر اپنا بیڈ ایک ہیج کر لیا ہے تب ہی ہے آدمی اس کی ہاتھگڑی کھول دیتا ہے اور مٹیو کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تب ہی انٹرپول والے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو مٹیو کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے وہاں میری ریسپونٹمیلیٹی تھی لیکن انٹرپول والے ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اگر تمہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ پتا ہے تو تم ہمیں بے جی جگ یہاں پر بتا سکتے ہو انہاں تو ہم تمہارے فون وغیر ٹیپ کر رہی لیں گے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہاں انہیں گیبریل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے سب گیبریل کے دوبارہ کیا گیا ہے پوچھتا ہے کہ ہمیں کہاں پر ملے گا تب انٹرپول والے اسے سب کچھ بتا دیتے ہیں مٹیو وہاں سے پھر سے اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور یہاں سے اپنی دوکھ لینے لگتا ہے لیکن تب ہی پول کہتا ہے کہ گیبریل بہت زیادہ خطرناک ہے اس کے تھائی لینڈ میں بھی کافی لوگ ہیں اور وہاں میری بیٹی کو وہاں پر لے جا سکتا ہے لیکن تب ہی مٹیو اچانک کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پول سے پوچھتا ہے لیکن میں پھر بتا دیتا ہے کہ میں نے گیبریل کے پندرہ میلین ڈالر کھا رکھے ہیں میں نے ایک گلت بازی لگا دی تھی جس سے میں سب کچھ پیسہ ہار گیا تھا تب ہی مٹیو اس سے کہتا ہے کہ تم گیبریل کو فون کرو اور کی پورے پیسوں کا انتظام ہو چکا ہے پول ایسا ہی کرتا ہے وہاں گیبریل کو فون لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے کہاں پر دینے آؤں اور سب کے سب پیسوں کا انتظام ہو چکا ہے تب گیبریل اسے جنگر کا نام بتا دیتا ہے دوسری طرف ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جو آدم انٹرپول کے لیے کام کرتا تھا اس کی ڈیڈ بوڈی یہاں پر پڑی ہوئی ہے مطلب ان گینگ والوں کو اس کے بارے میں پتا چل چکا تھا کہ اسی نے ہمارا مال پکڑوایا ہے اور یہاں پر انٹرپول کے لوگ بھی آ چکے تھے اور انہیں دیکھا کہ اس کی حضر حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہے یہ ہمیں کافی ٹائم بعد دکھائے جاتا ہے کہ مٹیو یہاں سے نکل چکا ہے اور انٹرپول کا یہاں آفیسر بھی وہیں تھا وہاں اس کی گاڑی چھین وہاں سے نکل جاتا ہے تب یہاں لیڈی ایلینا آ کر کہتے کہ تم اندر آ سکتے ہو یہاں آفیسر اندر چلا جاتا ہے اور پول کو آواز لگاتا ہے کہ آپ جلدی سے نیچے آ جائیں مٹیو وہاں پر پہنچ گیا تھا لیکن وہاں پر اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا تھوڑے دیر بعد وہاں پر دو گاڑیاں آ جاتی ہیں تو ہم اس لڑکی کو زندہ رکھیں گے وہاں اسے پیسے چھین لیتا ہے اور وہاں پر رکھنے کے لیے چلا جاتا ہے دوسری طرف یہ لوگ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن جب یہاں آدمی پیسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس کے اندر بوم ہوتا ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ فٹ بھی جاتا ہے اور مٹیو نے بھی ان سب کا کام تمام کر دیا تھا وہاں ایک کے کر سب کو مار دیتا ہے یہاں اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور وہاں سے آگے لے جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ لڑکی کہاں ہے دیکن یہ آدمی اس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتاتا تب مٹیو یہاں مشین آن کر دیتا ہے جس سے اس کو باندھا ہوا تھا اور جیسے اس کو درد ہوتا ہے وہاں اس کے بارے میں اسے بتا دیتا ہے کہ وہاں ایک پب میں ہیں جہاں پر گیبریل نے اسے کتنے پر کے ہوئے رکھا ہوا ہے مٹیو کہتا ہے کہ تم نے بتانے میں حد سے زیادہ دیر کر دی وہ جاتے جاتے اس مشین کو آن کر دیتا ہے جسے پیچھے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوسری طرف ہمیں پول کو دکھایا جاتا ہے جو کی پیسو کو اکٹھا کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ وہ گیبریل کو دیکھر اپنی جان چھوڑائے گا لیکن پیچھے سے یہ آدمی جو کی گیبریل کا آدمی تھا وہاں پر آ جاتا ہے اور ہیلینہ پر حملہ کر دیتا ہے کہ ساتھ لڑنے لگتا ہے لیکن اس سے بھی اس کا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کی پاورہ حد سے زیادہ تھی ہے ایک دوسرے کو مارے جا رہے تھے لیکن انٹرپول کا یہاں آفیسر اس کے سامنے نہیں ٹک پاتا دوسری طرف پول وہاں سے نکل جاتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے وہاں سے جانہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ آدمی یہاں پر بیا جاتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اسے بھی مار دیتا ہے اور وہ آفیسر کی بھی حد سے زیادہ خراب ہو چکی تھی لیکن اس لیڈی نے ایمبولنس کو بلا لیا تھا دوسری طرف میں ٹیوں نے بھی فون کر دیا تھا کہ مجھے بیک اپ کی ضرورت ہے تو میرے لئے بیک اپ لے آنا اور اس نے جگہ کا نام بھی بتا دیا تھا وہاں پب میں چلا جاتا ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری اندر انٹری نہیں ہو سکتی ان سب کے بھی فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں پیچھے سے آفیسر بیوان پر آ گئی تھی اور ان سب کو مارے جا رہی تھی بھی چون چون کر سب کو مار دیتے ہیں ان میں سے ایک بھی کوئی زندہ نہیں رہتا لیکن تب ہی ہمیں گیپ دیل کو دکھایا جاتا ہے جس نے کہ اس لڑکی کو پگڑ لیا ہے تو اس کا کام پورا کر کے ہی میرے ساتھ ہانا وہاں اس لڑکی کو لے کر وہاں سے چل پڑتے ہیں بٹیوں پر بھی کافی گولیاں چل چکی تھی لیکن ان میں سے صرف اسے دو ہی لڑکی ہیں جو کہ یہ خطرناک بات تھی لیکن وہاں اس کی پروانہ کرتے ہوئے اندر جائے جا رہا تھا لیکن آگے چت پر یہ دونوں تیاری کھڑے تھے وہاں ان کے لئے تیار تھے کہ اب ہمیں ان کا کام نپٹانا ہی ہوگا جیسے ہی یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں وہے ایک دوسرے کو چن لیتے ہیں کہ میں تمہیں ماروں گا لیکن یہاں کوئی مزاق کے بات نہیں تھی وہاں ایک ساتھ لڑنے لگتے ہیں ان میں سے کافی ان کو چوٹر لگتی ہے اور کافی ان کو لیکن ان دونوں کو آپس لڑائی میں کوئی تنا خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا تب ہی ہے آدمی لگتار اس پر حملے کیے جا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس چاکو بھی تھا مٹیو اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہاں ان دونوں کو مارے جا رہے تھے پہلے تو مٹیو اس آدمی کو مارتا ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے بندہ اس لڑکی کو مارے جا رہا تھا پر مٹیو اسے کہتا ہے گلدو کو وہاں آ کر ہی اسے بیمار دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب میں فون کرو صرف تم تب ہی آنا یہ آگے چلا جاتا ہے گیابریل کے پاس اور گیابریل اس لڑکی کو لے جائے وہاں پر جا رہا تھا گاہ گیابریل کو کہتا ہے کہ مجھے اس لڑکی کو دے دو ورنہ تمہاری جان میرے ہاتھوں پکا جائے گی لیکن تب ہی گیابریل کہتا ہے کہ یہ ہے کوئی مزاک کی بات نہیں ہے تمہارے پاس صرف ایک ٹاکو ہے اور میرے پاس ایک گن اگر تم تھوڑا سا بھی ہی لے تو میں اس لڑکی کو شوٹ کر دوں گا لیکن تب ہی ہے لڑکی اس کے ہاتھ پر کٹ لیتی ہے اور تب ہی گیابریل اس پر گولی چلا دیتا ہے لیکن میٹیو بھی کہاں پر رکنے والا میں سیدھا چاکو اس کے دل پر مارتا ہے اور گیابریل کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے ہی لڑکی آ کر میٹیو کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو تو میٹیو کہتا ہے کہ ہاں وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ان کی لائف یہاں سے کافی بڑیا ہونے لگتی ہے کیونکہ پول تو مر چکا تھا اور اب یہ دونوں ہی اس گھر میں رہا کرتی تھی کیونکہ میٹیو اب یہاں سے چلا جاتا ہے اور یہیں پر یہاں مووی اینڈ ہو جاتی ہے بھائی جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جب آپ کو یہاں مووی بڑیا لگی ہے تو ہی کرنا